اب تک کا اپنا سب سے خراب آئی پیل سیزن سمابت کر کے سی ایس کے کے کپتان ایم ایس دونی سوموار کو راچی پہنچ گئے دونی راچی ائرپورٹ سے سیدھے اپنے گھر روانہ ہوئے اسی سال پندر اگست کو انتراشتے کرکٹ کو الویدہ کہہ چکے دونی اپی راچی میں ہی آرام کریں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اگلا آئی پیل بھی کھیلنا چاہتے ہیں بھارت کے مہان کرکٹر کپل دیو کا ماننا ہے کہ اگر ایم ایس دونی اس سال کی طرح بینا میچ پریکٹس کے آئی پیل میں کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے لئے اچھا پردرشن کرنا اسمباب ہوگا آئی پیل میں گیاروی بار کھیل رہی سی ایس کے کی ٹیم اس بار پہلی بار پلی آفز میں جگہ بنانے میں ناکام رہی اور پچھلے سال وشف کپسے میں فین کے بار پہلی بار پرتیس پردھی کرکٹ کھیل رہے دونی چودہ میچوں میں ایک سو سولہ کی سٹرائی گریٹ سے صرف دو سو رن ہی بنا سکے جبکہ اس دوران انہوں نے کوئی فیفٹی بھی نہیں جوڑی دل کا دورہ پڑھنے کے بعد حالی میں انجیو پلاسٹی کرانے والے کپل دیو چاہتے ہیں کہ یہ پور بھارتی کپتان اپنی فارم واپس حاصل کرنے کے لئے گھریلو ٹارمنٹس میں عدی کھیلے کپل نے کہا کہ اگر دونی ہر سال صرف آئی پیئر میں کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لئے اچھا پزشن کرنا سنبھا ہوگا عمر کے بارے میں بات کرنا صحیح نہیں ہے لیکن ان کی آئیو میں وہ جتنا ادھیک کھیلیں گے شریر اتنا ہی لے میں رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سال میں دس مہینے کرکٹ نہیں کھیلوگے اور اچانک آئی پیل کھیلوگے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہوگا اتنا کرکٹ کھیلنے پر کسی سیزن میں اتار چڑھاو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کرس گیل جیسے کھیلاری کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کپل دیو کا ماننا ہے کہ دونی کو اس سیزن میں گھریلو کرکٹ میں کھیلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسے فرس کلاس کرکٹ میں جانا چاہیے اور وہاں کھیلنا چاہیے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ